السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ سعودی عرب میں ایک بیتر پڑھی جاتی ہے تو بیتر کے پاس اگر جسے دعا کو نوز نہیں آتی ہے تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے اور پھر قردوں میں دعا مانگ سکتا ہے کی نہیں مجھے صحیح جواب چاہے یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک رکت بیتر پڑھی جاتی ہے تو بیتر میں جو دعا ہوتی ہے وہ کسی کو یاد نہ ہو تو کیا کریں اس کو نہ پڑھیں تو چلے گا کی نہیں اردو میں کہیں چلے گا کی نہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک رکت بیتر یہ حادیث ہے صحیح حادیث ہے بخاریوگرہ میں بھی حادیث ہیں ان سے ثابت ہے تو یہ بات صرف وہیں پر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بھی ہر جگہ بھی لوگ جن کو پڑھنا ہوتا ہے ایک رکت بھی بیتر پڑھتے ہیں تین بھی پڑھتے ہیں جس کی جو مرضی پڑھتا ہے لیکن ایک رکت بیتر بھی صحیح حادیث سے ثابت ہے دوسری بات اصل چیز جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کو ویتر کی دعا یاد نہیں ہے تو کیا کریں ویتر کی دعا سے مراد شاید آپ کی یہ ہے جو قنوت ویتر ہے شاید آپ کی مراد ہی ہے کہ یہ والی دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کیا کریں تو دیکھیں قنوت ویتر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں الفاظ مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الفاظ منقول ہے اس لئے آپ کو وہی الفاظ یاد کر لینا چاہیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کیا کریں ہاں ایک دو دن کا مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے لیکن یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے آپ کو زندگی بھر نماز پڑھنی ہے ویتر پڑھنا ہے تو آپ کیوں نہیں یاد کریں گے اگر کوئی آدمی کسی ایک چیز جو کسی بھی زبان میں ہو عربی میں نہیں کسی اور بھی زبان میں ہو جو زبان آپ کو نہیں یادتی ہے وہ قیدے صرف یہ چار سطر یاد کر لیں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیں گا سب یاد کر لیں گے کوئی ایسا نہیں بچے گا جیو کہے گے ہیں وہ تو دوسری زبان ہمیں نہیں یاد ہے ہمیں نہیں یاد ہوگا لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کوئی آدمی کہے گی یہ دعا جو کی مروی ہے یعنی ہمارے اوپر نہیں چھوڑا گیا کہ ہم جو چاہیں دعا کریں بہتا ہے وہ دعا بتائی گئی ہے آگے فارورڈ کی گئی کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے تو اس صورت میں ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اپنی طرف سے جو چاہیں دعا کریں بلکہ جو الفاظ مروی ہیں انہی کو یاد کرنا چاہیے اور انہی کو پڑھنا چاہیے البتہ قنوط کی ایک شکل الگ ہوتی ہے قنوط نازلہ تو اس میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ آدمی حالات کے لحاظ سے موقع مہل کے لحاظ سے جو چاہے دعا کر سکتا مسلسل پڑھتے ہیں تو قنوط اور رکو سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ منقول ہیں صحیح سنت سے اور انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے انہی الفاظ کو پڑھنا چاہیے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے باقی عام دعائیں ہیں اور جگہوں پر جو دعائیں ہیں جہاں آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہیں دعا کریں تو وہاں آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی عربی والی دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں تو ایسے موقع پر اگر عربی والی کوئی دعا یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہاں آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے مند سے جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو اگر آپ کی زبان اپنی زبان ہے تو اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے آپ اس زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہاں پہ یہ دعا پڑھنا ہے وہاں پہ آپ کو اسی دعا کی پابندی کرنی ہوگی اگر آپ کو سور فاتحہ یاد ہے تو دعا قنط یاد کرنے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے سور فاتحہ یاد ہے کوئی صورتیاد ہے تو وہ یاد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے یہ عذر نہیں بنانا چاہیے کہ ہم کو یاد نہیں ہم کیا کریں بلکہ آپ کو اسے یاد کرنا چاہیے اور اسی کو پڑھنا چاہیے البتہ کبھی کبھار اگر یہ دعا چھوٹ گئی ہے بفاتحہ تل کتاب جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے سور فاتحہ پڑھ لیا تو اس کے بعد جو چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑ بھی دے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز میں کوئی قبات نہیں آئے گی مثلا سور فاتحہ پڑھا اس کے بعد ایک سورت پڑھنی ہوتی وہ نہ پڑھے رکو میں چل جائے اس کی رکعت ہو جائے گی یا سور فاتحہ پڑھا تو اس کے بعد کوئی سورے بھی پڑھا ایک رکعت اسی ویتر پڑھنی تھی اس کے بعد دعای قنط پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس کی ویتر بھی ہو جائے گی ویتر ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دعا ہے وہی آپ پڑھیں گے آپ اس کو کبھی چھوڑ دیں تو بھی آپ کی ویتر ہو جائے گی بلکہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بعض اہل علم نے مثلا شیخ علبانی رحملہ نے صفت صلات میں یہ فتوہ بھی دے رکھا ہے کہ کبھی کبھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے یعنی بعض اہل علم نے تو باقیدہ یا فتوہ بھی دے رکھا کہ جو کنوٹ ویتر ہے اسے مسلسل نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کبھی 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 چھوڑ دینا چاہیے ان اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ دعا نکل کرنے والے صرف ایک صحابی ہیں باقی ویتر کی نماز کو نکل کرنے والے بہت سارے صحابی ہیں تو دعا صرف ایک ہی نکل کر رہے ہیں جسے اشارہ ہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علم اسے ہمیشہ نہیں پڑھتے رہوں گے لیکن بہرحال دوسری طرف کچھ علمہ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اگر ایک نے نکل کیا ہے دوسرے نے نکل نہیں کیا اس کیا مطلب نہیں کہ وہ لوگ اس کی نفی کر رہے ہیں اس لئے ہمیں دونوں حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے اور مسلسل پوری پابندی سے دعا پڑھنے چاہیے اور یہی بات بہتر اور مناسب ہے اس لئے یہ دعا آپ کو یاد کر لینے چاہیے اور اسے برابر پڑھنا چاہیے کبھی بھول گئے کسی دن نہیں پڑھا تو کوئی مسلہ نہیں انشاءاللہ آپ نمازی بھی تر ہو جائے گی لیکن آپ کوشش کریں دعا یاد کر لیں اور اسے پڑھیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا